اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید ہے آپ سب لوگ ہوں گے اچھے اور میں ہوں آپ کا دوست عمران اور آج اسی کامرس کی سیریز کو آگے لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو معذرت یار کے کافی عرصے کے بعد آئی تینک سو ون ویک ہو چکا ہے اسی کامرس سیریز کو کلیکچر اپلوڈ نہیں ہوا اس کے لیے معذرت سین کچھ یوں ہوا ہے یار کے روزے آگئے ہیں آپ کو پتہ ایک خوالی منت سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں نا آپ کی روٹین بہت بدل جاتی ہے آپ کو بھی مطلب کہ آپ کی سونے کی روٹین آپ کی اٹھنے کی روٹین اور بہت کچھ مطلب بدل جاتا ہے تو بس مطلب بچوں کو بھی چھوٹی ہو چکی ہیں اور ویسے بھی جو سٹورنٹس پڑھ رہے تھے ان کا بھی آنا جانا وہ دور سے آتے ہیں تو ان کا آنا جانا بڑا ٹف ہو جاتا ہے تو اسی لیے بس میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑا ڈھلا پڑ گیا کہ یار روٹین بھی چینج ہو گئی اور بچے ہوں تو مجھے بھی پڑھانے میں مزہ آتا ہے ایسا خود سے اکیلے بولتے رہنا اور اکیلے لیکچر کو ریکارڈ کرنا وہ میری لیے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یار میں خود سے بول رہا ہوں خود سے باتیں کر رہا ہوں اور مطلب ایسے کچھ لیکچر ریکارڈ کرتا جا رہا ہوں یا کوئی ویڈیو شیڈو چل رہی ہو آپ لوگوں کے ساتھ میں لائیو آؤں تو پھر تو مطلب مزہ اپنا ہے ابھی میں ایسے خود سے بولتا جا رہا ہوں اور وہ بڑا نا ڈیفرنٹ سا سینیاریو لگتا ہے خیر لیکن میں نے یہ دل سے تحیہ کر لیا کہ نہیں یار بچے آئیں نہ آئیں میں یہ ایک آمرس کی سیز کو کمپلیٹ کر کے دم لوں گا اور اس کو مکمل لازمی کریں گے ٹھیک ہے سو ابھی جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں شاید ہم لوگ پہنچے تھے ہم نے کچھ یہ ایک ہوم پیج بنایا تھا لازٹ ٹائم شاید اور اس کے اندر ہم نے کچھ پروڈیکٹس ایڈ کی ہوئی تھی کٹیگریز کے گھینس جا کے اور یہ میرے پاس کچھ پروڈیکٹس تھیں جو کہ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہی ہیں کچھ پروڈیکٹس اس میں سے ہم نے کچھ اس طرح کا ڈیزائن بنایا تھا یہاں پہ شاید کچھ ہم نے پرائیس بھی ایڈ کی تھی جو کہ ابھی فی الحال تو میں نے اس کو کر دیا ختم ٹھیک ہے کیونکہ میرا مائن تھوڑا سا ہو گیا چینج اور ہم لوگ پرائیس کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے جو ہم چیز کو دیکھتے ہیں وہ ہم فیوریٹ کو دیکھتے ہیں مطلب اس ہرٹ آئیکن کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پوزیشن تھوڑا سا میں کرنے لگا ہوں چینج اور اس کے لیے میں کیا کرنے ہوں میں اور کٹ کرنے کے بعد میں اس کو پیسٹ کر رہا ہوں بھائی جان اس کو میں پیسٹ کر رہا ہوں یہ میرا خیال ہے یہاں پہ رہے گا یہ پیسٹ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو کر دیا پیسٹ اور اب اس کو ذرا کرتے ہیں کلک آہ گارمنٹس کے اوپر اور اب میں ہوڈیز فار من کے اوپر کر لیتا ہوں فار اگزمپل کلک اور اب ہی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کے بعد سے ایمجیز آگی ہیں اوہ یہ تو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے نا تو اس سے بھی اوپر لے کے جاتے ہیں اس کو یہ بھی کوئی خاص اچھا نہیں لگ رہا سو اس یہاں سے کنٹرول ایکس کر کے اس کو لے کے جاتے ہیں اس سائز باکس کے نیچے بالکل یہاں پہ سکر دیتے ہیں جی پیسٹ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا دیکھ رہا ہے اچھا جی اب جاتے ہیں گارمنٹس پہ اور نائکی نیکس پہ کیا کلک اور یہ آپ کے پاس یہاں پر آگیا ٹھیک ہے جی جی بالکل مجھے یہی پر ہی چاہیے تھا اور اب میں اس کا سائز اگر بڑھا کرنا چاہوں تو ٹھیک ہے نہیں تو ایسے ہی چلنے دو آئیکن بٹن کے اوپر بھئی کلک کھو رہا ہے بالکل پرفیکٹ طریقے سے لیکن ہم نے جب اس پہ کلک کریں گے تو ڈیٹا ہمارے پاس آہ سیو ہو جائے آہ ایک تو فائل سٹور کے اندر اور ہر یوزر کا کیونکہ اپنا فیورٹ ہوگا تو اسی لیے میں مطلب کہ ہر ایک کا اپنا کیسے فیورٹ بنانا ہے اس کے اوپر ہمیں سب سے پہلے تو بات کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اوکے جی اور اب ہم یہ کام کریں کہ ہمارے پاس جو فیورٹ آ رہی ہے اس کو ہم کس طرح سے مینج کریں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آہ یہاں پر اوپر ایک آہ بناتے ہیں جی بول اور اس بول کو کہہ دیتے ہیں جی اس فیورٹ کے نام سے اور بائی ڈی فالٹ اس کو کہہ دیتے ہیں جی فالس ٹھیک ہے یہ سیمپل سا سنیاری ہو جو کہ آپ کو میں یہاں پہ سمجھانے جا رہا ہوں اور میں نے یہ فالس کرنے کے بعد اب میں کہاں پر گیا اب میں گیا جی جہاں پر یہ جی اس آلائن کی طورت نہیں ہے مجھے یہ ڈالرز میں نے یہ ختم کیا فیلال اس کو کومنٹ کیا ہے پرائز کو اس لیے آپ بھی اس کو کومنٹ رہنے دیجئے اور آگے دیکھتے ہیں اور یہ آئیکن میں پس پڑا ہوئا ہے سو اب یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یار میں یہاں پہ کرتا ہوں ایک لگاتا ہوں کلر اور کلر کا دیتا ہوں جی میں اگر اس کلر لائک اس فیورٹ ایکول ایکول ٹو فالس ہو اگر یہ فالس ہو تو کلر بھائی جن رہنے دیجئے آپ تو پھر کلرز ڈاٹ بلیک رہنے دیجئے ٹھیک ہے ایلس کنڈیشن میں کلرز ڈاٹ آپ کر دیجئے کیا بھلا ریڈ کر دیجئے ٹھیک ہے اب یہاں تک اگر ہم کوڈ کو چلائیں گے تو ابھی تک کیونکہ آن پریس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ابھی تک فنکشنالٹی کچھ پرفارم نہیں کرے گا مطلب کلر چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے سو اب یہاں پہ بھی آن پریس کے اندر یہاں پہ میں ایک تو سیٹ سٹیٹ لگاؤں گا سیٹ سٹیٹ لگانے کے بعد شاید میں لگا سکتا ہوں if is favorite mean to say کہ اگر is favorite what is this میرا خیال ہے میرے پاس میں سکلتا ہوں is favorite to copy اور یہاں لگاتا ہوں is favorite اور لگا دیتا ہوں یہاں پہ اگر is favorite فالس ہے تو پھر کیا کر دو is favorite like is favorite true کر دو ٹھیک ہے کیونکہ by default یہ فالس تھا تو اگر یہ فالس ہے تو اس کو کر دو true اور else condition میں کیا کر دو بھائی جان else condition میں کر دو is favorite مطلب کہ is favorite equal to آپ کیا کر دو جی فالس کر دو ٹھیک ہے یہ scenario میں نہیں بنایا ٹھیک ہے اب اس سے ایک بڑا ایک shortcut طریقہ ہے پہلے اس کو چیک کر لیں اور اس کو چلا کے دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس نائیکی نیکسٹ پہ کیا کلک اور اس پہ کیا کلک سو یہ تو color change نہیں کر رہا بھائی یہ color change نہیں کر رہا so let me put here اگر is favorite not his favorite ہے تو اب اس کو میں save کیا اگر not favorite ہے تو favorite true ہو else condition میں یہ فالس ہو okay let me check it let me click on the nike next yes you can see very perfect اگر true ہے تو favorite true کر دو otherwise is favorite کو فالس کر دو ٹھیک ہے یہ condition میں نے ایک perfect فکر سے لگا رہے ٹھیک ہے اس کے بڑا خوبصورت حل ہے اور وہ حل کیا جی آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ میں for example اتر لگا جاتا ہوں بھائی کہ is favorite is favorite like میں نے لکھا why is favorite show کیا نہیں ہو رہا بھائی اگر is favorite equal to not is favorite ٹھیک ہے اگر ہے تو true کر دو اگر نہیں ہے فالس ہے تو true کر دو true ہے تو فالس کر دو تو ایک دوسرے کے برابر رکھ دیا اب بھی اگر میں اس کو save کروں گا تو یہ same result دے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ same result آگیا جو ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو بھائی store کرنا ہے جو data store ہو گیا فیوریٹ میں اگر red ہو گیا اس کا مطلب data store ہو چکا ہے کہاں پر ہمارے پاس کہاں store ہو چکا ہے ہمارے پاس database کے اندر file store کے اندر اور وہاں سے ہم نے چیک کرنا ہے کہ data ہمارے پاس صحیح طرح سے store ہوا ہے کہ نہیں ہوا ٹھیک ہے سو سب سے پہلے ایک کام کیا کریں ہم لوگ بڑا ہی خوبصورت سا کام کرتے ہیں اور وہ کام یہ کرتے ہیں جی get data کے بعد یہاں پر ایک function بناتے ہیں add to favorite کے نام سے ٹھیک ہے add to favorite کے نام سے ایک function بنا دیا کچھ ہی اس طرح سے اب یہاں پر گئے اور یہاں پر کیا لکھ دیا میں نے add to favorite کے اندر ایک جس کو async کر دیا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا جی اس کے بعد میں نے کیا جی ایک منائی جی کیا بھلا سر collection reference dot مطلب collection reference لگا دو یا آپ کا اگر جو دل کرتا ہے تو آپ یہ بھی لگا سکتے ہو collection reference کو چھوڑ کے آپ یہ لگا سکتے ہو کہ بھائی firebase firestore dot instance dot collection اور collection کا نام ہم کر دیتے ہیں جی favorite اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں dot add ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب ہم کر دیں جی data کو add لیکن ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ ہوگا کا مسئلہ ہم direct add نہیں کرنا چاہتے favorite کے collection کے اندر جا کے ہم یہاں پہ ایک اور بنائیں گے جی document سو کون سا document یہاں پہ store کروانا ہے سو میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ کیا firebase firestore not firebase firestore 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 dot instance dot current user dotyd اب اس document کے نام سے اس طرح کا document بنے گا جو user ہوگا اب اس کے اندر آگے پھر کیا بنے گا جی ایک collection بنے گا ٹھیک ہے اور یہ کلیکشن کونسی ہوگی یہ کلیکشن ہوگی میرے پاس فر ایکزمپل آئیٹمز کے نام سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ آگے یہ مطلب کے ایڈ کر سکتے ہیں ڈیٹے کو ایسے کر کے ٹھیک ہے ایسے کر کے ہم ڈیٹے کو ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ایک طریقہ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس طرح سے ڈیٹے کو یوز کر لیں سیکنڈ ہمارے پاس کیا آپشن ہے ہم یہاں لگا دیں جی ایک کلیکشن ریفرنس بنا لیں سو کلیکشن ریفرنس کیا کام کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایک مطلب کے ایک کلیکشن کیا ایک وریابل کریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سو فائر بیس فائر سٹور ڈاٹ انسٹنس ڈاٹ کلیکشن لگا دیں گے اور کلیکشن کا نام میں یہاں پہ کیا رکھ دوں گا جی میں رکھ دیتا ہوں ف ا 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 ٹھیک ہے ڈاکومنٹ سو ڈاکومنٹ کون سا ہوگا ساری ڈاکومنٹ ہوگا فائر بیس آت ڈاٹ انسٹنس انسٹنس ڈاٹ کلیکشن آہ ساری ڈاٹ انسٹنس ڈاٹ کرنٹ یوزر ڈاٹ آئی ڈی یو آئی ڈی آئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں پھر سے ایک بنانا ہے کیا کلیکشن اوکے سو یہاں پہ بھی کلیکشن ہم لگا سکتے ہیں اور اس کلیکشن کا نام ہم کر دیتے ہیں کیا بھلا اس کلیکشن کا نام ہم کر دیتے ہیں جی آئی ٹمز فر ایسیمپل آئی ٹمز ہم کر دیتے ہیں کچھ بھی نام آپ لگ سکتے ہیں اس کے بعد ڈاٹ ایڈ کر دیجئے اور ایڈ میں اس کا میپ چاہیئے سو اب میپ اس میں ایڈ کر دیجئے ٹھیک ہے سر یہاں تک آپ کو امید ہے بلکل سامنی لگی ہوگی اب ہمیں کون کون سا ڈیٹا ایڈ کرنا ہے سوال تو سر ہے جی ٹھیک ہے اب ہمیں ایک تو ایڈ کرنا ہے جی سر یوزر کی آئی دی کیا یوزر کی آئی ڈی آئے کرنی چاہیے آ اے آ 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 Ur Ur Ricci آئی ڈی ہمیں آئڈ کرنی چاہیئے کے نہیں آن آ میرا خیال ہے کہ یوزر کی آئی ڈی کے ہم ہی ضرورت نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں جی پی آئی ڈی رائک پروڈکٹ کی آئی ڈی ٹھیک ہے اور پروڈکٹ کی آئی ڈی کونسی ہوگی جو ہمارے پاس آل پروڈکٹس میں آئی ڈی آ رہی ہوگی ڈاٹ آ فرسٹ آئی تنگ سو ہم نے لیسٹ میں آئی گئے تو سب ایٹر ایز فرسٹ میں ہی جائے گا سو یہاں پہ ہم لگا دیں کہ کیا آئی ڈی آئی ٹھیک سو تیس وان اوکے سو جو ہم آلریڈی گیٹ کر رہے تھے گیٹ ڈیٹ کے فنکشن کے اندر سے اس کو ہم کر دیں گے کیا بھلا یہ دیکھو یہ جو آئی ڈی ہم گیٹ کر رہے تھے نی یہ والے آئی ڈی ہم اسی آئی ڈی کو استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس آئی ڈی کو ہم جو پروڈکٹس میں آئیڈ کیا تھا یہ ہم اس میں آئیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس ایڈ ٹو فیورٹ کا ایک میرے پاس فنکشن بن گیا جو کہ سکسیسفول ہی ہمارے پاس فنکشن بن گیا ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں کہاں پر بھلا اب میں وہاں پہ جا رہا ہوں جہاں پہ میرے پاس آہ یہاں پہ آن پریس کا فنکشن بنا ہوا تھا آچھا آہ یہاں پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے آہ یہاں پہ اب یہ جو آئیکن پریس ہے اس کو میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس کو ریپ ویڈنہ ویڈٹ کرنے جا رہا ہوں آہ سب سے پہلے سے کام کرتا ہوں سیٹ سٹیٹ چھوڑ کے یہاں پہ لگاتا ہوں بھائی جن کیا ایڈ ٹو فیورٹ ٹھیک ہے اب ایڈ ٹو فیورٹ میں نے یہاں پہ لگا دیا اب میں اگر اپنی فائر بیس میں جاؤں اور یہاں پہ میرے پاس فائر بیس کے اندر کچھ بھی ڈیٹا نہیں پڑا ہوا اور اب میں گارمنٹس میں جاؤں اللہ کو نیائی نیکس میں جاتا ہوں وہ نائے کی نیچس میں جا کے یہاں پہ گیا کلک اب جو ہی کلک کیا بھائی جن میں نے کلک کر دیا ہے لیکن خاص اپنے پر فارم ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ ہمیں نہیں پاریا کیونکہ اس کلر بھی نہیں ہوا کیونکہ ہم نے دریکٹ ہی اس کو مطلب کے اس کے اوپر ہم نے آن پریس کے اوپر آن فیوریٹ کا وہ ایڈ ٹو فیوریٹ فنکشن کال کر دیا یس میں پاس فیوریٹ کے اندر بھائی جان یہ فیوریٹ کے اندر یہ ڈاکومنٹ بن گیا ہے اور اس ڈاکومنٹ کے اندر آئی ٹیمز بھی بن گئی ہیں اور اس آئی ٹیم کے اندر اس مطلب کے اس خاص ڈاکومنٹ کے گینسٹ ایک مطلب پروڈٹ کی آئی ڈی بھی آئیڈ ہوگی ٹھیک ہے اب یہ اتنا کچھ لمبا چوڑے بنانے کا مقصود کیا تھا آپ کو ابھی بتاتا ہوں میں اچھا یہ تو میرے پاس ایڈ ہو گیا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی یہ بھی اب کیا ہو جائے ریڈ ہو جائے اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا کہ ڈیٹا اس میں پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا ہے ڈیٹا بیس کے اندر فائل سٹور کے اندر ہے اگر پڑا ہوا تو اس کو ریڈ کر دے یعنی تو ریڈ نہ کرے ٹھیک ہے سو آئیکن بٹن کو ریپ بھی کر دیتے ہیں سرس سٹریم بیلڈر سے ٹھیک ہے اور سٹریم بیلڈر کے اندر سے یہ اوبجیکٹ ہمیں نہیں چاہیے اور سٹریم ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمیں جاننا ہمیں بہت ضروری ہے سو سٹریم کیا ہمارے پاس ہے سٹریم ہمارے پاس ہے جی کیا فائر بیس فائر سٹور ڈاٹ انسٹنس ڈاٹ کلیکشن کلیکشن کا نام کیا تھا ہمارے پاس فیوریٹ تھا اور فیوریٹ کے بعد بھی کچھ تھا فیوریٹ کے بعد اس کا تھا ایک سا ڈاکومنٹ اور ڈاکومنٹ کیا تھا بھلا وہ تھا فائر بیس آت ڈاٹ انسٹنس ڈاٹ کرنٹ یوزر ڈاٹ یو آئی ڈ یہ تھا بٹ اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک کلیکشن تھا اور اس کلیکشن کا نام تھا آئی ٹھنک سو آئیٹمز اور اس کے بعد ہمارے پاس تھا سناپ شاٹ ٹھیک ہے اور اس کو میں اینڈ پر یہ لگا کے اور یہ میں کرتا ہوں اس کو نیچے اور یہ آپ کے پاس ایک سر بن گیا سٹریم بیلڈر اور سٹریم بیلڈر میں ہم نے کلیکشن آئیٹم کر دیا یہ کلیکشن ہم نے شو کروا دیا ابھی تک دیکھیں گے تو ابھی تک سٹیل جو ہے وہ کیسا ڈیٹا شو ہوگا جی اب مجھے پتا نہیں کہ میں نے کون سو پرڈکٹ آئیٹ کروایا تھا لیکن چلیں چک کرتے ہیں کہ نیکی نیکسٹ آئیٹ کروایا ہوا ہے مطلب اگر ہم یہ کرتے ہیں اب یہاں پہ نا ایک چیز ہمیں کرنا ہے غور طلب بات ہے آپ لوگ ذرا غور سے دیکھیں گے آئیٹمز کے بعد نا بھئی میں یہاں پہ فلٹر لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اس خاص فیلڈ کے ہی اوپر کہ کیا وہ فیلڈ اگزسٹ کرتی کے نہیں کرتی اور اس فیلڈ کے پھر اس فیلڈ کے ڈیٹا سنیپ چھوٹ نے سٹور کروایا رہا ہوں سو فیلڈ ہمارے پاس کیا تھی ہمارے پاس فیلڈ تھی صرف پی آئیڈ اور یہ کس کے برابر اگر یہ ایکوال ٹو اگر یہ ایکوال ٹو ہے جو ہمارے پاس آل پروڈکٹس ہیں جو ہمارے پاس آل پروڈکٹس ڈاٹ فرسٹ ڈاٹ آئیڈ جو جو آئیڈ پروڈکٹس کی آئیڈی ہے وہ اس کے برابر جو ہم نے سٹور کروایا ہے اس کے برابر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہ ہمارے پاس آجے گا کیا بھلا یہ ہمارے پاس آجے گا سیمپل سا سنیر گروہ ٹھیک ہے اب ہم نے سٹریم بیلڈر اب مجھے یاد نہیں آرہا کہ ہم نے کیا سٹور کروایا ہوا ہے مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے لیکن چلیں اس پروڈکٹس کو تھوڑا سا کرتے ہیں اور کمپلیٹ اور پھر آگے لے کے چلتے ہیں ہمارے پاس کیا جی بیلڈر سنیپ شوٹ ہے سنیپ شوٹ جو بیلڈر کے اندر ہے وہ آپ کو یہاں پہ اگر غور کرو تو آپ کو مل بھی جا رہا ہے کہ یہ چاہیے ایسنگ سنیپ شوٹ اور اس کی ٹائپ چاہیے کیوری سنیپ شوٹ ٹھیک ہے سو میں یہاں پہ کہا کردوں جی ایسنگ سنیپ شوٹ اور اس کے اندر میں کیا کردوں جی کیوری سنیپ شوٹ ٹھیک ہے کیوری سنیپ شوٹ میں نے یہاں پہ لگا دیا اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا تھوڑا سا فیوچر میں آنے میں تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے نا سو میں یہاں لگاتا ہوں کیا بھلا اگر ایف سنیپ شوٹ ایس سنیپ شوٹ ڈاٹ آ لیٹ می رائٹ ہیئر سنیپ شوٹ ڈاٹ ڈاٹ ایکول ایکول ٹو نل اگر ڈاٹا نل ہے تو بھائجن ریٹرن کیا کروا دو فیلحال ایک ٹیکسٹ کروا دیتا ہوں میں ٹھیک ہے مطلب کہ کچھ بھی ٹیکس ریٹرن کروا دو ایمپٹی ٹیکسٹ ریٹرن کو آتا ہوں بس جی یہ ہمارے پاس ہو گیا جی یہ ٹھیک ہے اور ایلس کنڈیشن میں مطلب کہ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو ہو جائے اب آئیکن بٹن کے اندر آن پریس کے اندر مجھے کیا لوجک لگانی ہے یہاں پہ مجھے لگانا ہے سر ایک تو جو سنیپ شوٹ لکھا ہوا ہے سنیپ شوٹ ڈاٹ 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 ڈاکس اس کی جو ڈاکس ہیں اس کی جو لیندھ ہے کیونکہ ڈاکس ہمارے پاس ہوری ڈاکس ڈاٹ لیندھ کیونکہ لیندھ ہمارے پاس آلریڈی فیلٹر ہو کے آ رہی ہے تو ایک ہی لیندھ ہمارے پاس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیٹ می رائٹ ہیر تیس ون اور لیندھ اگر زیرو ہے مطلب کہ اگر وہ والی پروڈکٹ آئی ڈی والا ڈاٹا اگر وہ لیندھ زیرو ہے تو بھین کر دو ڈیٹا اس میں ایڈ ٹو فیورٹ والا کام کر دو ٹھیک ہے ایلس میں کیا کرو ایلس میں ہمیں ریموو کرنا ہے فیورٹ سے ٹھیک ہے سو آم لیٹس رائٹ ہیر در ریموو ٹھینگ آلسو آنڈ کہاں گیا جی میرے پاس وہ فنکشن آم مجھے تھوڑا سا اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ یہ دکھنے میں اور آسان ہی ہو جائے سو ایڈ ٹو فیورٹ کا فنکشن سر یہ پڑا ہوا ہے اس کو میں کرتا ہوں کاپی اور نیچے کرتا ہوں جی ایڈ ٹو فیورٹ کی بجائے ریموو ٹو فیورٹ ٹھیک ہے اب ریموو کرنے کے لیے ہمیں آہ کلیکشن بھی چاہیے اور کلیکشن کے بعد یہاں کس آئیٹم کے اندر یہاں ایک تو چاہیے ڈاکومنٹ اور ڈاکومنٹ کے بعد ہی ہم لوگ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سو ڈاکومنٹ ہمیں کون سا چاہیے سب سے پہلے تو یہاں سٹرنگ کہا دیتے ہیں آئی ڈی مطلب ڈاک آئی ڈی اور یہاں پہ یہ آئی ڈی میں مینچن کر دیتا ہوں ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک امیدہ آپ کو سمجھ لگتی ہوگی اور ساری یہ آئی ڈی تک امیدہصار کرتے ہیں چھیک ہے اب ہم چلتے ہیں کہاں پر بھلا جہاں پہ بھی ہم نے لگاہ تھا سٹریم بیلڈر اور سٹریم بیلڈر کے اندر ایڈ ٹو فیورٹ ہو جائے نہیں تو کیا ہو جائے سر ریموووو ٹو فیورٹ ہو جائے اگر لیندھ زیرو ہے تو ایڈ کر دو نہیں تو وہ ہی پوٹیکٹ ایڈ کر دو so ایڈ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے اس دکومنٹ کی آئی ڈی جس کو ہم لوگ کر موو کر رہے ہیں سو لیٹ می رائٹ ہیر اس خاص آئی ڈی جو کہ ہمارے پاس الڈیڈی پڑھی ہوئی ہے سو سنیپ شور ڈاٹ 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 ڈاکس آہ ڈاٹ آئی ڈی کیا ہمارے پاس یہاں پہ کہیں آئی ڈی آجائے گا آہ کیا ہمارے پاس آئی ڈی یہ ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ ایک ہی ڈیٹا ہے لیکن ڈیٹا تو لسٹ میں شون ہونا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ریمووڈ ٹو فیورٹ میں اس خاص ڈاکومنٹ کی آئی ڈی چھو کرواتا ہوں فرسٹ کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی ڈیٹا مطلب لسٹ میں جا رہا ہے نا تو کلیکشن تو کلیکشن میں ڈاکومنٹ تو بہت سارے بن سکتے ہیں فیلز بہت ساری بن سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ہماری سنیوری کے حساب سے وہ صرف ایک ہی ڈیٹا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو فرسٹ پہ ہی ڈیٹا ساری بات ہے سٹور ہوگا وہ اس لئے ہم نے یہ کام ہم نے کر دیا ٹھیک ہے اب نیچے یہ جو اس فیورٹ ایکول ٹو فالس ہے یہ یہاں پہ بھی لوجک ہمیں کرنے پڑے گی چینج ٹھیک ہے اور ہمیں کیا لوجک لگانے ہیں اگر لیندھ ہے سر زیرو سو میں کیا لگا دوں جی یہاں پہ اگر لیندھ ہے زیرو تو پھر کیا کام ہو پھر کلر بلیک ہو ادر وائز کلر ریڈ ہو ٹھیک ہے یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوڈ کو چل جانا چاہیے ایک بات سو کرتے ہیں خوبصتی سے ری سٹارٹ اور اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس فیورٹ میں کچھ ڈیٹا پڑا ہوئے مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا ڈیٹا پڑا ہوئے اور میں نے کیا کام کیا ہے سر سمپلی یہ کام کیا ہے کہ میں نے سیرف اور سیرف پروڈکٹ کی آئی ڈی سٹور کروائی ہے نہ کہ میں پورے کے پورا جو پروڈکٹس ہیں اس کی ہر ایک ایک ہی سٹور کرو رہا ہوں سو میں پروڈکٹ کی آئی ڈی کی بیس کے پر فیلٹر کر رہا ہوں بعد میں جب ہم فیورٹ کے اوپر جہاں ساہ ڈیٹا شو کروائیں گے وہاں پہ بھی ہم ڈیٹا فیلٹر کر لیں گے ٹھیک ہے سو یہاں پہ اب سر دیکھتے ہیں آئیٹمز میرے پاس یہ پڑھی ہوئی ہیں ابھی میرے پاس فیلحال ایک ہی آئیٹم ہے اور اب اس کو ہم گرمنٹس پہ کیا کلیک اور یہاں پہ میرے پاس ڈیٹا آئے گا جی ڈیٹا آگیا جی ہوڈیز فورمنٹ پہ کلیک کیا اور یہ میرے پاس فیلحال کچھ بھی نہیں ہے اس کو کرتے ہیں کلیک اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہو چکا ہے ریڈ آہ نائس اور یہاں مطلب آلریڈی آئیڈڈ تھا سو اب سر میں جتنی بار مرضی صاحب کو ریسٹارٹ کروں چلا ہوں بند کروں ہمارے پاس اس ٹائم پہ دو چیزیں مطلب آلریڈی آئیڈڈ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے پاس سیو رہتی ہیں کہ نہیں اور اگر ہم اس کو ڈیلیٹ کریں تو کیا میرے پاس یہ ڈیلیٹ بھی ہو جائیں گے یا نہیں ڈیلیٹ ہوں گے ریسٹارٹ ہو گیا جی ہو رہا ہے ریسٹارٹ اب اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں اور آئیس گارمنٹس پہ کرتے ہیں کلیک اور اب میں اس پہ کرتا ہوں کلیک اور ہوڈیز فور من پہ کیا کلیک اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یایس پرفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ریڈ کلر ہی ہے اس کے مطلب یہ فیوریٹڈ ہے اور نائیکی نیچٹ پہ کلیک کیا تو یہ بھی فیوریٹڈ ہے اگر اس کو ہم یہاں دوبارہ کلیک کریں تو اس کو ریموو ہو جانا چاہیے سو کلیک کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بلیک بھی ہو گیا اور یہ یہاں سے ریموو بھی ہو گیا اگر یہاں تک آپ کو مطلب سمجھ آ گئی ہے یہ کام فیوریٹ والا کام آپ کو واقعی میں دل کو لگا ہے تو کارنلی خوبصورتی سے مزے سے کلیپنگ کر دیجئے گا اور سبحان اللہ بھی کر دیجئے وہ زیادہ مزیدار چیز ہے اور ثواب بھی مل جائے آپ کو ٹھیک ہے سو ہم نے مطلب کہ ڈیٹا اس طرح سے ہم جو مرضی مطلب ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ میرا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے شاید یہ پروڈیکٹس میرے پاس یہ تینوں ایک ہی پروڈیکٹس ہو رہی ہیں سو آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ بتاؤ کہ کیا آپ لوگوں کا بھی سیم یہ سنیرگیو ہے یا آپ لوگوں کا کچھ ڈیفرنٹ سنیرگیو ہے مطلب میرے پاس کچھ پروڈیکٹس ریپیٹ ہو رہی ہیں مجھے نہیں بتا کہ میں جب پروڈیکٹس ایڈ کر رہا تھا تب مسئلہ ہوا ہے جب کوئی اور مسئلہ ہوا ہے سو یہ مجھے دیکھنا پڑے گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کوئی ڈیٹا میں نیا ایڈ کر سکتا ہوں اور بھی کچھ ڈیٹا ایڈ کرنا چاہوں آپ لوگوں کو آج کے لیکچر بہت پسند آیا ہوگا آہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے کل ہم لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے اس ایڈ ٹو فیورٹ پہ کام کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ اتنے بھی ڈیٹا ہمارے پاس فیورٹ جتنی بھی پروڈیکٹس مطلب پہ فیورٹ ہوں گی وہ ساری یہاں پہ ہمارے پاس شو ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے سر آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں دوبارہ سے آہ بائے بائے